ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں آئی سی آئی بھائن کا ویلکم کٹکا ان بوکسنگ کرنے والے ہیں دوستو یہ پاس بک مجھے کس طریقے سے ملا ہے چیک بک کس طریقے سے ملا ہے اور یہ ڈیوٹ کارٹ کس طریقے سے ملا ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ جیرو بائلنس اکاونٹ ہے دوستو یہ آپ کو آئی سی آئی کا مائن سیبنگ جیرو اکاونٹ ہے اور اس میں آپ کو آئی اکاونٹ اوپن کرانا چاہیے یا نہیں اس کے بارے بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ سب کیسے مجھے ملا کتنے دن میں ملا اس کے بارے بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ لوگ جان لیجئے یہ جو ایٹی ایم کارٹ ہے یہ کس طریقے سے ملا ہے دوستو یہ ایٹی ایم کارٹ مجھے جب میں جیرو بائلنس اکاونٹ اور لائن اوپن کیا تھا اور یہ میرے پاس جب میں نے ویڈیو کی وائسی کیا تھا تو میرے پاس یہ آنے میں تقریبا سات دن کے آس پاس لگا تھا اس کے بعد دوستو پھر یہ جو ہے چیک بک میرے پاس آیا تھا اس کو آنے میں دس دن کے آس پاس یہ آیا تھا چیک بک دوستو باقی چیک بک تو کافی اچھا ہے چھوٹا پنہ ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کے بعد جو ہے دوستو یہ مجھے کس طریقے سے ملا ہے پاس بک پاس بک دوستو مجھے برانچ سے ملا تھا برانچ میں میں نے اکاونٹ جو اکاونٹ جب میں نے کے وائسی کر لیا تھا تو میں نے وہاں تھوڑا کام سے گیا تھا تو وہاں پر گیا تھا تو ان سے میں نے بولا تھا مجھے پاس بک چاہیے تو وہ لوگ جلدی نہیں دے رہے تھے بہت دیں مشکل سے یہ چیک پاس بک بھی مجھے مل گیا ہے دوستو جب میں وہاں پر پاس گیا تھا برانچ میں دس آجار روپیہ اکاونٹ میں میں نے جمع کیا تھا رکھا تھا اس کے بعد مجھے پاس بک مل گیا تو پھر میں نے پیسہ نکال بھی لیا تھا کوئی دکت والی بات نہیں ہے باقی آپ بھی پاس بک لینے جائیں تو پیسہ جمع کر کے ہی جائیے گا دس اجار تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو اس میں اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہیے نہیں جیرو بائلنس اکاؤنٹ دوستو میرے حساب سے تو یہ جیرو بائلنس اکاؤنٹ آپ کو نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ دوستو اس میں تھوڑا اوپر ملنے میں تھوڑا مسکل ہوتا ہے دوستو جو آئی سی آئی کے ریگولر سیبنگ اکاؤنٹ ہے دس اجار منٹین والا منتھلی بائلنس ہے وہ والا اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرائیں گے تو اس میں اوپر ملنے میں تھوڑا اچھا رہتا ہے دوستو اس کو اکاؤنٹ اوپن کرانے مجھے ڈیر سال کے آس پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی اچھا سا اوپر بھی نہیں آیا ہے جو کہ میں اس میں پیسہ ٹانس فرک یہ سب کرتا رہتا ہوں باقی دوستو اگر ریگولر اکاؤنٹ ہوتا جو دس اجار منٹین والا ہوتا تو اس میں کافی اچھے اوپر مل جاتے ہیں اب تک مجھے میں نے ایک ایفڈی پہ کارڈ بھی لیا ہے پھر بھی یہ کارڈ میرا بند ہو چکا ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس کو میں نے پچیس اجار کا ایفڈی کیا تھا تب جا کر یہ کارڈ مجھے ملا تھا اور یہ کارڈ ابھی میں نے بند بھی کرا لیا ہے باقی اگر اس کو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے میں نے بند کرایا تھا اس کارڈ کو تو اس کا لنک میں دیکھٹیکشن بوس میں دے دیتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو یہ جو ایماجون کارڈ ہے یہ بہت ہی مسکل سے مجھے ملا تھا اس کو میں نے ایماجون سے اپلائی کیا تھا اگر اپلائی نہ کرتا تو نہ ملتا باقی پری اپروف ملتا ہے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے دوستو تو یہی کچھ ہے دوستو جیرو بائلنس اکاؤنٹ میں باقی اگر آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں لیکن جو منٹین والا بائلنس ہوتا ہے اس میں اوپر بھی ملنے میں تھوڑا چانسز رہتے ہیں دوستو اگر آپ کو پری اپروف اوپر چاہیے تو پھر آپ کو جو منٹین بائلنس کرنا پڑتا ہے تو باقی دوستو یہی کچھ ہے باقی اگر آپ کو اور بھی اگر کچھ پہنچنا ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور پہنچئے گا